اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی یہ میری ویڈیو بہت امپورٹن ہے اگر آپ کا انٹرویو آگا یوکے کے لیے یا یوکے کے لیے آپ نے پلائی کیا سکیلڈ ورکر ویزا تو ظاہر سی بات ہے انٹرویو آپ کا آ سکتا ہے اب انٹرویو پاس کیسے کرنا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا اور کیا مسٹیکس ہوتی ہیں ہماری جس کے وجہ سے ہم انٹرویو پاس نہیں کر پاتے وہ دس مسٹیکس ہیں جو میں نے نکالی اپنے ایکسپیرینس سے اس سے پہلے بھی میں ان پر ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن ایک ویڈیو میں میں نے پانچ جو ہیں ڈسکس کی ایسی چیزیں جن سے آپ انٹرویو پاس کر سکتے ہیں اور کیونکہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے نہیں نہیں کبانین چینج ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی جو بھی اپ ڈیٹ ہو اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کروں سب سے پہلا انٹرویو پاس کرنے میں جو مسٹیک کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سولیسٹر جو ہے آپ کا اس سے کویشن اور آنسرز لیتے ہیں اب سولیسٹر جو ہوتا ہے عام طور پر اس کا کام نہیں ہوتا آپ کے انٹرویو کی تیاری کروانی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے معاملات اور زیادہ ہوتے ہیں آپ کے ویزا کے مطلق اور جو ڈاکومنٹیشن اس نے کرنی ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچارے کا کہ وہ آپ کا انٹرویو کروا سکے اور میں نے ابھی تک مجھے کوئی ایسا سولیسٹر نہیں ملا جو انٹرویو کی تیاری کروا سکتا ہو بہت سارے کوئیسٹنز میں نے دیکھے سٹوڈنٹس کے جو سولیسٹر سے وہ لیتے ہیں تو وہ مطلقہ نہیں ہوتے جاب کے وہ صرف اتنا ہی مطلقہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے لیٹر کیسے لیا یا جاب میں نے کیسے فائنڈ کی اس طرح کی انفرمیشن ہوتے ہیں یہ کمپنی کی جاب کے لیٹیڈ اکثر سولیسٹر کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی کہ جاب کرنی کیسے ہے اس میں کام کیا ہوتا ہے تو جب آپ صرف سولیسٹر کے کوئیسٹنز کو مدنظر رکھ کر اس کے آنسر کو مدنظر رکھ کر انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں آج کیا انٹرویو جو ابھی ہو رہا ہے وہ تقریباً امیگریشن کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ آپ نے اللیگل بندوں کو نہیں لانا ایسے بندے جو سکلڈ ورکر نہیں ہیں جن کے اندر سکل نہیں ہیں جو سکل نہیں جانتے صرف بہانے سے آ رہے ہیں تو ان کو روکنے اب ان کو روکنے کے لیے تقریباً ہر ایک کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور اس انٹرویو میں سکسٹی سے نائنٹی منٹس جو ہے یعنی کہ ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن بعض ایکسپشنز ہوتی ہیں انٹرویو بہت اچھا جا رہا ہو انٹرویو اور جو ہے وہ پہلے اسیس کر لے پہلے بیس منٹ میں تیس میں تو تب بھی آپ کو وہ کلیر کر سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے زیادہ تار جو ہیں وہ ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے پہ بھی چلے جاتے ہیں ریسینٹلی میری ایک سٹوڈنٹ نے انٹرویو دیا اور مجھے وہ بتا رہی تھی کہ اس کا دو گھنٹے اور تقریباً دس منٹ تک انٹرویو رہا ہے تو بات کرنے کا جو مقصد ہے جب سولیسٹر سے آپ کوئیسن کی تیاری کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا مواد نہیں ہوتا کہ آپ اتنا لمبا جو انٹرویو ہے اس کو برداشت کر سکیں آپ کے پاس وہ کیبلری کم ہو جائے گی آپ کے پاس جو جوابات ہو جائیں گے وہ کم ہو جائیں گے اور آپ پھر مسٹیکس کرنا شروع کر دیں گے جیسے آپ نے دو سے تین کوئیسن اور چار کوئیسن غلط کیے آپ سمجھے کہ آپ کا رفیوزل آیا ہی آیا دوسری چیز جو ضروری ہے جس مسٹیکس سے بچنا ہے وہ لینگویج کا انتحاب ہے کہ آپ جو زبان کا انتحاب کر رہے ہیں وہ کون سی ہے اگر آپ کو انگلیش آتی ہے اور آپ انگلیش میں کمفرٹیبل ہیں تو آپ انگلیش کو چوز کریں نہیں تو آپ اردو کا انتحاب کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا انگلیش کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ کو انگلیش لینگویج آتی ہے کہ نہیں بہت سارے سٹوڈنٹس یہ بار بار سوال کرتے ہیں جی ان کو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے انگلیش آتی ہے یا نہیں آتی میں یوں کہ میں جاب کر سکوں گا آپ نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے اس سے ان کو پتہ ہے کہ آپ کو انگلیش آتی ہے ہوتا کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بہت سارے لوگوں کو زبان آتی ہے لیکن وہ فلوئنٹ نہیں ہوتے اس میں کیونکہ ان کا جو محول ہوتا ہے اس میں ان کو عادت نہیں ہوتی بولنے کی تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اس لئے آپ کو وہ آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ انگلیش میں نہیں بات کر سکتے تو اردو میں کریں پہلی میری ویڈیوز اگر دیکھیں تو اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ انگلیش کا انتہاب کریں لیکن اس وقت انٹرویو جو ہوتے تھے وہ پانس سے دس منٹ کے ہوتے تھے آج کے انٹرویو بہت لیندھی ہو رہے ہیں تو آپ چاہے فلوئنٹ بھی ہوئے انگلیش میں تب بھی امکان زیادہ ہے کہ آپ مسٹیکس کریں گے تو اس لئے زبان کے انتہاب وہ کریں جو آپ کو آتی ہے تیسری مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو شاٹ ہوگا اور جلدی ہتم ہو جائے گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ تیاری بھی اتنی ہی کرتے ہیں اور میں نے وہ جو سولیسٹر کی کوئیسٹنز کی مثال دی وہ اسی میں ہاتی ہے تو یہ مت سمجھئے کہ آپ کا انٹرویو جلدی ہتم ہو جائے گا آج کل جتنا پریشر ان پہ ہے آپ کا انٹرویو وہ جلدی کبھی ہتم نہیں کریں گے ان کی طرف سے وہ اپنی نوکری بچانے کی ہاتھ تاری ہیں جس طرح بھی ان کے اوپر اتنا پریشر ہے وہ آپ کی پوری تسلی کرتے ہیں ہاں آپ کی تیاری اتنی اچھی ہے کہ آپ نے ان کو جواب اس طرح سے دیئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچ کی نکل جائیں لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی طرح سے بھی اسے ریٹین کرنا ہے روک کے رکھنا ہے میں نے جانے نہیں دینا انلیس کہ یہ مجھے پروو نہ کر دے کہ واقعی اس میں وہ سکل ہے جس کے لئے اس نے اپلائی کیا ہے جو مسٹیک ہم کرتے ہیں اور جس سے ہمیں ریفیوزل ملتا ہے وہ ہوتی ہے کچھ بھی آنسر دے دینا بہت سارے یہ سٹوڈنٹ جب ان کی تیاری اتنی نہیں ہوتی اتنی کوئیسٹنز تیار نہیں ہوتے تو جو ان کے سامنے کوئیسٹنز کیے جاتے ہیں انٹرویو والا پوچھتا ہے تو اس کو کچھ بھی وہ جواب دے دیتے ہیں جب آپ کچھ بھی جواب دیتے ہیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے پھر اس نے آپ کے ہر چیز لکھی ہوتی ہے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ریفیوزل آتا ہے جن کے آئے ہیں ان کو پتا ہے آپ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے ہاں یہ بھی وہاں ریکارڈ ہوتی ہے آپ کو وہ لکھ کے بیج دیئے ہیں کہ آپ نے یہ یہ لفظ بولا تھا تو جو بھی آپ غلط بولیں گے وہ ریفیوزل آئے گا آپ کا کوشش یہ کریں کہ تیاری اچھی کریں یہ فضول جواب نہ دیں اگر نہیں پتا تو آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایکسپلین کر دو میرے لئے آسان کر دو میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے کوئی بادشاہ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا جس کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے اس سے سوال نہیں کر سکتے آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لئے آسان کرو میں تمہاری بات نہیں سمجھا تو وہ کچھ اور لفظوں میں پوچھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ غلط آنسر دینا شروع کر دیں پانچوی مسٹیک جو موسٹلی سٹوڈنٹس کر رہے ہیں آج کل وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی اور کی ویڈیو سے جو ہمارے چینلز پہ ہیں یہ کہیں اور ہیں وہاں سے تیاری کر کے تو وہ انٹرویو کے لئے چلے جاتے ہیں میں نے ابھی تک جتنے بھی سٹوڈنٹس کو تیاری کروایا ہے میں نے کسی کے دو کاز ایک جیسے نہیں دیکھے سیم جاب ہوگی تب بھی میں نے کتنے ہی شیفز کو تیاری کروایا ہے ہر ایک کی رسپونسیبیلٹیز الگ ہوتی ہیں ہر ایک کی کوئسنز الگ آتی ہیں ہر ایک کا جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر اپنی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جس سے ان کو رفیزل ملتا ہے میرے اس پیرنٹ میں جب سے میں انٹریوز کی تیاری کروا رہا ہوں اور بہت زیادہ آج کل تمہیں کروا رہا ہوں کیونکہ یوکے کا راش ہے تو اس میں صرف ایک لڑکا ایسا تھا جس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کی ویڈیو سے تیاری کی اور کسی کی ویڈیو دیکھ کے تو اس سے میں پاس ہو گیا یہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں اگر مطلب دو تین سو لوگوں میں سے کسی ایک کا تکا لگ گیا تو ضروری نہیں آپ کا بھی لگ جائے مین چیز ہے کہ کیس کو ڈسکس کرنا آپ کوئیشنز تیار کر لیں گے اور کچھ لیکن جو دورانے انٹریو آپ میسٹیکس کریں گے ان کو آپ کس طرح سے ٹھیک کریں گے جب تک کونٹر کوئیشنز آپ سے نہیں ہوں گے تو آپ کو کس طرح سمجھ جائے گی کہ آپ کہاں گلتی کر رہے ہیں چھتی جو گلتی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں انفرمیشن نہیں ہوتی جو آپ کے مطلب ہے ہمیں کمپنی کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا اس کے مالک کے بارے میں یا پارٹنرز ہیں ان کے بارے میں نہیں ہوتا یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں اگزسٹ کرتی ہے کام کیا کرتی ہے کچھ ہمیں ان کے امپلائیز وغیرہ کسی کا پتا نہیں ہوتا کیونکہ عام طرف پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جس سے آپ کام کروا رہے ہیں سولیسٹر سے تو وہ آپ کو کہتا ہے یہ کمپنی اگزسٹ نہیں کرتی ہم نے صرف یہ جاب دینی ہے اور اس کے بعد آپ جا کے وہاں ازادی سے جو مرضی کام کریں اور خود ہی اپنا سمالنا ہے آپ نے ہم یہاں سے صرف آپ کو مائگریٹ کروائیں گے تو اس کے لیے بھی بادر نہیں سٹوڈنٹ کرتا کہ مجھے انفرمیشن چاہیے یا نہیں جب آپ کے پاس پوری انفرمیشن نہیں ہوتی تو تب بھی آپ کو رفیوزل ملتا ہے مسٹیک نمبر سیون یہ ہے کہ آپ بہت لانگ آنسر دیتے ہیں یا بہت شاٹ آنسر دیتے ہیں بعض آپ آپ کو نہیں سمجھتے میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس میں نے یہ غلطی نوٹ کی ہے ان کی فلوینسی ٹھیک ہوتی ہے انگلیش آتی ہے ان کو انگلیش سمجھتے ہیں لیکن کو نہیں سمجھتے پتہ نہیں وہ امپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں انٹرویو والے کو کہ میں جلدی جلدی اسے جواب دوں آپ جب جلدی میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پتے نہیں چلتا اس نے آپ سے کوئیسن کیا کیا جو کوئیسنز آپ سے کیے جائیں ان کا جواب آپ پراپر دیں آپ سے کوئیسن کچھ کیا جا رہا ہے آپ شارٹ میں اس کا آدھا انسر دے کے اب باقی چپ کر جاتے ہیں تو وہ انٹرویو والا آپ کو یہ جو ہے کمپیل نہیں کرے گا مجبور نہیں کرے گا کہ آپ اس کو جواب دیں وہ تو آپ کا جتنا جواب ہوگا لے رہے گا اسی طرح ایک شارٹ چیز اس نے پوچھی اور آپ اس کو بہت زیادہ لیندھی کر رہے ہیں اور ایسی انفرمیشن اس کو دے رہے ہیں ایسی ہٹس دے رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اس کو اور جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ کے ریفیوزل کا باعث بنتا ہے یہ یاد رکھیے گا جب آپ کے پاس بہت زیادہ آپ انفرمیشن اکٹھی کر لیتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے لوگوں کے ریفیوزل سے تیاری کر کے ادھر ادھر سے پوچھ کے فرینڈ سے فیملی سے کہ یہ کوئیسن بھی ہو سکتا ہے یہ خود آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے لکھتے رہتے ہیں تو جب آپ کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن ہو جاتی ہے تو آپ کا اپنی اوپر کنٹرول نہیں رہتا جب انٹرویو والا آپ سے کوئیسن کر رہا ہوتا ہے تو آپ ابھی پورا سنتے ہی نہیں اور جتنی آپ کے دماغ میں وہ چیزیں بھری ہوتی ہیں ان کی ورڈز کے لیٹیڈ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں میں ٹھیک بہو رہا ہوں یا غلط بہو رہا ہوں تو یہ جو بہت زیادہ انفرمیشن ہے یہ بھی ریفیوزل کا بائس بنتی ہے اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے مسٹیک نمبر نائن اور یہ بہت امپورٹن مسٹیک ہے جو اکثر دھیان نہیں دیتے لوگ اس طرف ہے وہ ہوتا ہے پریکٹیکل نالج آپ کا سلون کا کام ہے آپ کا بڑی کا کام ہے ترخانوں والا جو کام ہے یا اس کے علاوہ پلمرنگ ہے کوئی بھی ہے آپ کا کام ہے تو اس کا آپ کو پریکٹیکل نالج نہ ہو تو آپ فس سکتے ہیں میرے سامنے دو مثالیں ہیں ایک سٹوڈنٹ تھے ہمارے تو ان کو جب انٹرویو ہو رہا تھا تو وہ بندے کے پاس وہ ٹین پیک بوتل تھی پیپسی سپرائیڈ جو بھی وہ پی رہا تھا اب اس کا جو انٹرویو تھا وہ تھا جو ہے ویب ڈویلمنٹ کے مطلق اور اس میں لسٹنگ کرنی تھی لسٹنگ کا ایک ویسن ہوتا ہے کہ لسٹ کیا جاتا ہے اس میں ڈسکریپشن لکھی جاتی ہے پرائس لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے اس کے اصاب بتائی جاتی ہیں ڈسکریپشن وہ یہ کہ اس میں کیا کیا ہو بھی ہے اس کا کلر کیسا ہوگا سائز کیا ہے یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے اب وہ پی رہا تھا اس نے اس بندے کے سامنے رکھ دی اس نے کہا کہ اس کی لسٹنگ کر کے دکھاؤ یعنی کہ وہ جانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے پریکٹیکل جو نالج ہے میں نے وہ دیکھنا ہے وہ اللہ حیر کرے تو وہ تو پاس ہو گیا اس نے یہ کر دیا کیونکہ اس کی تیاری اچھی تھی تو وہ پاس ہو گیا انٹرویو اس کا اسی طرح ایک اور مثال میرے سامنے جو آئی تھی وہ ایک لڑکی کی تھی اب وہ جو لڑکی کا انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے کوئسن اس سے پوچھا کہ ان وائس کیا ہوتی ہے اب اس نے ڈیفینیشن بتا دی کہ ان وائس یہ ہوتی ہے انہوں نے کہا بنائی کیسے جاتی اس میں کیا انفرمیشن ہوتی ہے تو اس لڑکی کو نہیں پتا تھا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا کوشش کیجئے کہ کسی بھی دکان پہ جا کر یا جو بھی مطلقہ آپ کی فیلڈ ہے سلون وغیرہ کچھ بھی وہاں جائیں ان کے آزاروں کے نام پوچھ لیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جب آپ دیکھ چیزوں کو کریں گے تو آپ کے دماغ میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں گی آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا آپ آسانی سے آنسر دے دیں گے اسی طرح ان وائس کی میں میں نے مثال دیا آپ کسی ایک بندہ سے جائیں جو ورڈ جانتا ہے ورڈ ایکسل جانتا ہے وہ آپ کو ان وائس بنانی اسی وقت سکھا دے گا پانچ منٹ کے اندر آپ کو ان وائس کا پتہ چال جائے گا اور بہت ساری چیزوں کا آپ کو نالج آ جائے گا تو کوشش کریں کہ آپ وہاں جائیں پریکٹیکل نالج لیں اس طرح کے کوئیسنز بھی آ سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹریو لینے والے کے موڈ کے اوپر مسٹیک نمبر ٹین ہے وہ ہے دوسروں کے ریفیوزل سے تیاری کرنا ریفیوزل کسی کا آیا ہے اس کی جاب ریسپونسیبلٹیز ہو رہے ہیں اس کے معاملات ہو رہے ہیں اور آپ اس سے تیاری کرنے ہیں اس کے کوئیسنز لے رہے ہیں اور ان کو تیار کرنے ہیں بعض اوقات یہ اچھا بھی ہوتا ہے اس طرح کرنا لیکن آپ کے اوپر ایک بھا مہا بوجھ بن جاتا ہے اس کا کیس ہو رہا تھا آپ کا ہو رہا ہے آپ کو شاید اپنی کوئیسنز جاد نہ ہوں اس کے آپ یاد کر کے بیٹھ جائیں جو وہ انٹرویو والا آپ سے پوچھے نہ جب آپ کے اپنے ریسپونسیبلٹی جاب جسکریپشن کے بارے میں پوچھے یا آپ کی امیگریشن کے لیٹی جو کوئیسنز ہو سکتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے مطلق ایڈوکیشن کے مطلق اور اس کے علاوہ ایکسپیرینس کے مطلق پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے آپ کا اور پاسٹ ایمپلوئیمنٹ کے مطلق تو وہاں آپ لیک کر جائیں وہاں آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ جو مسٹیک ہوتی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کے ریفیوزنز کو دیکھ تیاری کریں آپ کے آپ کا بالکل جاب الگ ہے چاہے ایک ہی کیٹیگری ہو آپ کی ریسپونسیبلٹی ان کی ریسپونسیبلٹی الگ ہوتی ہیں یہ بات سمجھئے یہ دس مسٹیکس ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کا ریفیوزنز آ سکتا ہے اور اگر یہ نہیں کرتے ان کو آوائیڈ کرتے ہیں بچتے ہیں تو آپ کو ویزا گرانٹ کر دیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات کروں گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ